شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھیں جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے حلاق کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو حلاق کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کمال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالکِ عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے دھرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزق کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر دولنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہمارے نشانیوں سے مو پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دبام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آوگے اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہے انسان کچھ ایسا جلدباز ہے کہ گویا جلدبازی ہی سے بنایا گیا ہے میں تم لوگوں کو انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بلکہ قیامت ان پر یکا یک آواقے ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مزاق اڑایا جاتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخور کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں کہہ دو کہ میں تم کو وحی کی مطابق خبردار کرتا ہوں اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی ہم بے شک گناہگار تھے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حاروم کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرطاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پریزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتی ہیں اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمع ہوئے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچہ کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے اور لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تجزیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور دعود اور سلمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اس سے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو دعود کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تصویر کرتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم نے تیز ہوا سلمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام کی طرف اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لئے غوتہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیکوکار تھے اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیئے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں خصوروار ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتی ہیں اور ذکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحیہ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا لوگو یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور ہم اس کے لیے سواب عامال لکھ رہے ہیں اور جس بستی والوں کو ہم نے حلاق کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے کافروں اس روز تم اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزق کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتی ہیں جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں اور ہم نے نصیحت کے کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو پھر اگر یہ لوگ مو پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یقصہ احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ انقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے